چنے ہوئے لوگ ہیں ہم خدا کے برگزیدہ ہیں تو موسیٰ نے اسرائیل کی قوم کو کہا کہ خدا نے تمہیں اس لیے نہیں چنا کہ تم دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ تھے یا خدا نے تمہیں اس لیے نہیں چنا کہ تم بڑے دلیر تھے یا خدا نے تمہیں اس لیے نہیں چنا کہ تم بہادر تھے بلکہ خدا نے تمہیں اس لیے چنا ہے کہ خدا تم سے پیار کرتا تھا خدا کا چناو جو ہے خدا کا انتحاب اس کا سب سے افضل اصول جو ہے وہ پیار اور محبت ہے خدا اس شخص کا انتحاب کرتا ہے اس شخص کو چنتا ہے جو خدا کو پیار کرتا ہو اور جس سے خدا پیار کرتا ہو اس لیے مسیح خداون نے میرے عزیزو ہم شاگردوں کے بارے میں آج کے چناو کے بارے میں گوھر کرتے ہیں کہ آج جن شاگردوں کا چناو ہوا ہے یہ عام انسان ہے مہیگیر ہے یعنی خداون یسو مسیح ان کی قابلیت کو اپنے سامنے نہیں رکھ رہے کہ یہ پڑے لکھے علماء ہیں بلکہ خداون یسو مسیح ان کی وفاداری کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور کلام کے ایک مشہور مفقر ہے ویلیم بارکلے وہ اس چناو کے بارے میں خوبصورت باتیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ خداون یسو مسیح نے یہ چناو جو ہے اس لیے کیا تھا ان مہیگیروں کا کہ مہیگیر کی زندگی جو ہے اس کی زندگی میں چند اصول جو ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اسے اچھا فشرمن بناتے ہیں یعنی اچھا مہیگیر بناتے ہیں یعنی مہیگیر ہونے کے لیے سب سے پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص مہیگیر ہے اس میں صبر ہونا چاہیے کہ جو مہیگیر ہیں وہ صبر کے ساتھ جال ڈالتے ہیں یا کانٹا ڈال کر انتظار کرتے ہیں یہ نہیں کہ جلدی جلدی کام ہو جائے بلکہ صبر کے ساتھ وہ انتظار کرتے ہیں صحیح لمحے کا صحیح وقت کا کہ جب شکار جو ہے ان کے جال میں پھسے یعنی صبر سب سے پہلا خوبصورت اصول ہے کہ جو خدا کا شاگرد ہونے کے لیے خدا کی بادشاہی کو عام کرنے کے لیے لازمی ہے دوسری خوبصورت بات جو ایک مہیگیر میں ہونی چاہیے وہ ثابت قدمی ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کانٹا ڈالا یا ایک دفعہ جال ڈالا ہے تو وہ خالی آیا ہے تو میں نے مایوس ہونا ہے میں نے نا امید ہونا ہے بلکہ میں نے ثابت قدمی کے ساتھ بار بار اس عمل کو دہرانا ہے یعنی اسی طرح کہ اگر میں نے خدا کا کلام جو ہے وہ مومنین تک پہنچایا ہے لیکن اگر اس کلام نے کوئی اثر نہیں کیا تو یہ نہیں کہ میں اپنے دل میں مایوس ہو جاؤ کہ میرے کلام کرنے کا کیا فائدہ کہ اس کلام نے لوگوں پر اثر نہیں کیا بلکہ میں نے خدا سے فضل پا کر ثابت قدم رہنا ہے کہ خدا جو ہے وہ مجھے ثابت قدمی سکھائے کہ یہ کلام جو ہے ہم سب کی زندگیوں میں مؤثر ہو سکے اسی طرح تیسرا خوبصورت اصول کہ ماہیگیر جو ہے وہ صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں صحیح وقت کا تعین کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ یہ صحیح وقت ہے اس وقت میں اگر ہم خدا کے کلام کو سنائیں گے خدا کے کلام کو پھیلائیں گے تو اس وقت خدا کا کلام جو ہے وہ مؤثر ہوگا اس لیے مسیح خداون میں میرے عزیزو ویلیم بارک لے کے یہ چند اصول خدا کیا کلام